میرے پاس ایک لسٹ ہے ایک مئی کو دلی انسی آر کے دو سو سے زیادہ سکولوں کو بم سے اڑا دینے کی ایمیل آئی تھی جس کے بعد سکولوں کو کھالی کر آیا گیا اور بچوں کو ان کے گھر بھیج دیا گیا آپ سوچ سکتے ہو کہ اس قسم کی دھمکیوں سے بچوں کے اور بچوں کے ماں باپ کی منوستیتی پر کیا اثر پڑتا ہے ہر وقتی دہشت میں آ جاتا ہے بارہ مئی کو دلی کے آٹھ ہسپتالوں کو اور دلی ائرپورٹ کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی دی گئی چوبیس مئی کو دلی نیورسٹی کے کئی کالیجز جیسے ہنسراج کالیج گارگی کالیج رامجس کالیج اندرپر سمہیلا کالیج اور کئی انہی کالیجوں کو بم سے اڑا دینے کی دھمکیاں ملی بیس اگست کو ساؤ دلی کے تین مول اور ایک ہسپتال کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی ملی اکیس اگست کو دلی انسی آر کے ساؤ ہسپتالوں اور ایک شاپنگ آل کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی ملی بیس اکٹوبر کو دلی کے روہنی میں ستھت سی آر پی ایف کے سکول میں ویس فورٹ ہوا ایسا نہیں کی کیول دھمکیاں مل رہی ہیں بیس اکٹوبر کو سی آر پی ایف کے سکول میں ویس فورٹ ہوا اٹھائیس نومبر کو پرشانت ویہار کے ایک پی وی آر میں دھماکا ہوا ستائیس اکٹوبر کو دلی ایئرپورٹ سے جڑی آٹھ ویمانوں کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی ملی انتیس نومبر کو روہنی کے وینکٹیشور گلوبل سکول کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی ملی اور آج نو دسمبر کو ڈی پی ایس آر کے پورم اور جی ڈی گوینکا سہیت چالیس سکولوں کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی ملی ہے میں امید شاہ جی سے ہاتھ جوڑ کے ونٹی کرنا چاہتا ہوں دلی کی جنتہ آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ آپ دلی کے لوگوں کو سرکشہ دینے کیلئے کیا کر رہے ہیں دلی کے لوگ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے ہمیں راجنیتی نہیں کرنی ہمیں کیول سرکشہ چاہیے اور سرکشہ دینے کی جمعیداری آپ کی ہے آپ کو سرکشہ دینی پڑے گی آج میں مانگ کرتا ہوں کہ امید شاہ جی دلی آئیں دلی والوں کے بیچ میں بیٹھیں اور دلی والوں کو یہ بھروسہ دیں کہ وہ دلی کے لوگوں کو کیسے سرکشت کر رہے ہیں